یہ بات دیکھیں میں کس دن پہلے میں یہی کہہ بھی رہا تھا کہ یہ بھارت ہی نہیں دنیا کے بڑے رسکی آپریشنز میں سے ایک ہیں جس میں پل پل چیزیں بدلتی رہیں جیسے ایسے دن آگے بڑے تب تب لگا کہ نہیں اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے شروعاتی دور میں لگا تھا دیوالی کے دن کی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دیوالی کے دن صبح یہ خبر آئی کہ اس طریقے سے ایک سورنگ میں کچھ ملوہ گرا ہے کچھ مزدور فض گئے ہیں شروع میں یہ لگا کہ نہیں یہ جلدی ہڑ جائے گا ملوہ ہٹا لیا جائے گا جیسے بھی مسونی کا دوارہ اور جیسے ایسے دن آگے بڑے ٹیپیکل یہ پرشانی ہوتے گئی اور ان تک پہنچنا ایسا لگا کہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہو رہا ہے کورس یہ آپ نے بلکل بات سائی گئی ہے کہ ریسرچ کا مشہ ہوگا اور فیوچر میں جتنے بھی جہاں بھی جو پروجیکٹس بنیں گے خاص کا ٹرنیلنگ سے جڑے اس میں ضرور اب آگے کو اور جہاں در سرکشا مانگوں کا دھیان رکھا جائے گا اس سے جوڑی یہ بھی خبر تھی کہ جو نیشنل ہائیوے آثورٹی ہیں انہوں نے دوبارہ سے پورا دیش بھر میں جتنی سرنگیں جہاں بھی بن رہی ہیں انہوں نے دوبارہ سے ریویو کر رہا ہے سیفٹی آرڈٹ کا ریویو کر رہا ہے کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو انہوں سے کیسے دور کریں تو ایک طریقہ کیا لائیو اگزامپل ہمیشہ رہے گا ٹرنیلنگ کے اتیاز میں جہاں جہاں انجننگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ٹرنلز بہت ضروری ہیں ریلوے کے پروجیکٹس ہیں اس میں ٹرنلز بنتی ہیں پڑے ہائیویز میں پہاڑوں میں خاص کر وہاں ٹرنلز بنتی ہیں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایگزامپل ہوگا آنے والے انجنیرز کے لیے آنے والی پیڈیو کے لیے میں صحیح بات ہے انپم جی آپ لگاتار سی ایم کے سمپرک میں بھی رہتے ہیں بیتے سترہ دنوں میں ان کی جو منوستھیتی تھی ان کے من میں جو چل رہا تھا ان اکتالیس زندگیوں کو بچانے کو لیکر باتچیت کے دوران اگر آپ جان پائیں ہو اس کو سمجھ پائیں ہو انہوں نے آپ کے ساتھ ساجہ کیا ہو کہ ان کے لیے یہ آپریشن کتنا چنوٹی پون ہے اور بار بار وہ کہتے رہے کہ ہماری پراتھ مکتہ ہے کہ ہم کو سبھی کس ترکشت باہر نکالنا ہے جی امیت یہ اپنے ملکل صحیح بات کری میری جو مکتہ منتری سے پیوالی کا اگلے دن ملاقات ہوئی تھی تو اس دن باتچیت میں مکتہ منتری جی نے کہا کہ پردان منتری جی لگاتار جانکاری لے رہے ہیں اور جہاں یہ لوگ فسے میں ہیں ایک چالیس زندگیہ فسی بھی ہیں اس بارے میں جانکاری لے رہے ہیں موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی ہے بھائی صاحب آپ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے آئے ہیں جس طریقے سے پردان منتری جی کا کاریال ہے پردان منتری جی کے ایک منتری لگاتار یہاں پہ تھے مکھ منتری جی یہاں پہ تھے آپ لوگ ان کا دھنیواز بھی کر رہے ہیں کیسی باونہ ہے آج اچھی خبر آ رہی ہے آج سے لگ بار سترہ دن پہلی یہی سلکیارے کی سرنگے کی ایک بری خبر آئی تھی کہ اکتالیس مزدور اس کے اندر فز گئے آج منگل بار کے دن سترہ دن کے بعد میں ہم کو ایک سب سماچار ملا دیس اور دنیا کے لئے اس سے بڑھ کر کی خوش خبری کوئی ہو نہیں سکتی لیکن ان تمام جو سترہ دنوں کا پریاس رہا اس پریاس میں ہمارے دیس کے سترہ پردان منتری سری نرندر مہدی جی اور اس پردیس سترہ خند کے جو دیو بھومی کی نام سے جانی جاتی ہے وہاں کے سرسی مکہ منتری پسکر دھامی جی کے جنہوں نے برابر یہاں پر اپنا کیمپ کاریالہ کھول کر کے رات دن انہیں تالیس مزدوروں کی چنتہ کرتے ہوئے اپنے سارے کام کاج کو چھوڑتے ہوئے ان کی چنتہ کی اور دیس اور دنیا کی جو بھی نمینتم ٹیکنالوجی ہے اس ٹیکنالوجی کو یہاں پر کسی بھی قیمت پر مانگانے میں کوئی کور کسر نہیں رکھی پردان منتری جی سویم سام کو اپنے تمام جو ان کے پیوم آوپس کے یہاں پر کارے کرتا تھے ان کو یہاں پر بھیج دیتے تھے ان کے ریپورٹنگ لیتے تھے اپ ڈیٹ رہتے تھے امریکہ جرمنی فرانس تمام ترقی کی جو سرنگ کے چھتر میں جو دیس ایکسپرٹ ہیں ان کی ٹیکنالوجی میں کہیں بھی دھنگی بادہ آنے نہیں آنے دی اور آج یہ سماچار جو ہم سب کے لیے ہیں ان اکتالیس لوگ کے پریوائلوں کے لیے جو دنیا کی نظروں کے آج جی ہمارا تو یہی ہے کہ یہ کام بی جی پی کی تمام کارکرات اور سمرتک تھے جن کو یہ وشواس تھا کہ ہاں یہ آپریشن سفل ہوگا سترہ دن پہلے جب یہ خبر سامنے آئی تھی تو کہا گیا تھا کہ ایک بری خبر ہے لیکن آج سترہ دن بعد منگلوار کا دن ہے منگلوار کا دن ہے اور آج یہ شبہ منگل خبر سامنے آئی ہے کہ ہاں رسکیو آپریشن اپنے انتیم پڑاؤں میں ہے سبھی مزدوروں کو کسی بیوقت سرکشت باہر نکالا جائے گا ایک بار پھر سے اپنے سوگی دیپانکر کے پاس چلے لیتے ہیں جو کی موقع پر ہی موجود ہیں اور آج سے موجود نہیں ہیں کئی دنوں سے موجود ہیں سب سے سٹیق تصویر پہنچا رہے ہیں سب سے سٹیق جانکاری پہنچا رہے ہیں اور انہوں نے بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس آپریشن میں سمیں لگے گا لیکن کامیابی ملے گی ایک بار پھر سے دیپانکر کے پاس چلتے ہیں دیپانکر ابھی اور کتنا سمیں کیا جانکاری بلکل امید سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب سب چہروں پہ یہاں ایک راحت ہے اور اب ہم بھی تھوڑا مسکرہ سکتے ہیں کہ جو اکتالیس زندگیاں اندر تھی وہ سرکشت ہیں آپ سے کچھ دیر کے بعد مانائی جارہا ہے کہ آدھے گھنٹے سے پیتالیس منٹ کا وقت لگے گا اور اگر ایک مزدور کو نکال لے دو منٹ کا وقت بھی لگتا ہے تو لگ بک بیاسی منٹ یہاں پر لگیں گے لیکن اب سب چہروں پہ یہاں راحت ہے میں بافی کے ساتھ آپ کو روک رہا ہے کیونکہ کچھ اور چہریں دکھ رہے ہیں اور ان چہروں کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے ٹنل کے بیتر فسے ہوئے ہیں اڑیشا کے بھی کئی مزدور بیتر فسے ہوئے ہیں اور یہ ان کے اپنے ہیں جو باہر لگاتار پراتھنا کر رہے تھے دعا کر رہے تھے ابھی تھوڑے دیر پہلے آپ نے ان کو سنا بھی یہ بیتر فسے ہوئے ایک مزدور کی ماں ہیں جن کے من میں یہ وشواس تھا یہ بھروسہ تھا کہ ان کا بیٹا واپس نکلے گا آج جب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ہاں بیٹا باہر نکل رہا ہے کسی بھی وقت انڈی آریف کی ٹیم باہر لے کر آ سکتی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ایک دوسرے کوئی لڈو کھلا رہے ہیں یہ خوشی کے پل ہیں جو سترہ دنوں کے انتظار کے بعد آئے ہیں سترہ دنوں تک یہ آنکھیں پتھر آ گئی تھی اس انتظار میں کہ کب وہ خبر آئے گی جب یہ پتا چلے گا کہ ہاں 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 ہمارے اپنے سرکشد باہر نکل رہے ہیں اب وہ خبر آنے والے یہ سنتے کیا کرے ہیں وہ مطلب سترہ دن ہے ماسہ کے دن میں ایسا ہوا ہے اور سترہ دن ہو گیا اور بر سے بر دیکھ رہے ہیں بر سے بر دیکھ رہے ہیں تو بچہ نئے نکل رہا ہے نئے نکل رہا ہے سترہ دن ہو گیا ہم لوگ کے کانت کانت کے گھر میں پرور نئے چڑھ رہے ہیں نئے ر оказpas پانے کے نئے کچھ مان کر رہے ہیں نئے کھانے کے پینے کے نئے کچھ ہونہ ہے کون کر کے ہم لوگ کے کھلائیں گے تین بیٹا ہے تینوں بیٹا کے نئے سادے بھی آیا ہوا ہے نئے کچھ کیے ہیں کون ہم لوگ کے ل好不好 کھلائیں گے تو بیٹا کے ہم کا کہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی جلدی سے جلدی نکال دو جلدی سے جلدی اپس کر دے سترہ دن سترہ دن اسماع نے انتظار کیا کہ کب وہ خبر آئے گی جب ان کو معلوم چلے گا کہ ہاں ان کا بیٹا باہر سرکشت نکل رہا ہے ہم سبھی لوگ خوش ہیں دیپانکر ہم سبھی لوگ خوش ہیں اس بات کو لے کر کہ ہاں کسی بھی وقت مزدور باہر نکل سکتے ہیں لیکن ایک ماں سے زیادہ خوش اور کون ہو سکتا ہے جس کو یہ معلوم چلے کہ سترہ دن بعد اس کا لال اس کا بیٹا اس اندھیرے سے اجالے کے طرف نکلنے والا ہے جس اجالے پر اس کی ماں کھڑی ہے بلکل امید یہ جو سترہ دن رہے اس میں آشا، نراشا، امید، آکانکشا، افواہے، اٹکلے وہ سب کچھ رہا اس پورے آپریشن میں جو ایک آپریشن سائٹ پہ کسی نے جس کی امید نہیں کی تھی اور اس میں بہت بڑی بات تھی تو صرف اور صرف امید اس بات کی کہ ایک دن ضرور وہ لوگ بہار مکلیں گے اور اکیس تاریخ کبھی زکر اس میں ہمیشہ ہوگا کہ اکیس تاریخ وہ دن تھا جب ان کو یہ پتہ لگا کہ ان کے اپنے زندہ ہے، اندر سرکشت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس آپریشن کو بہت باتوں کے لئے یاد کیا جائے گا اس آپریشن کو یاد کیا جائے گا سب سے بڑے تنل ریسکیو آپریشن کے لئے دنیا میں بھارت میں اسے سب سے سرکشت تنل ریسکیو آپریشن کے طور پر یاد کیا جائے گا جو پردھان منطری نریندر موڈی کی نگرانی میں ہوا اس ریسکیو ٹرنل آپریشن کو بابا باکنات کے لئے یاد کیا جائے گا اس ٹرنل آپریشن کو ایک سب سے خاص تصویر کے لئے یاد کیا جائے گا میں اپنے کیمروزن سندیب سے کہوں تو تصویر واقعی اس تصویر کے بعد یہاں بہت کچھ بدلا اس پر صرف آپ بھروسہ کر سکتے ہیں یہ اندووشواس کی بات نہیں ہے لیکن لوگوں کا جو بھروسہ ہے کل جو تصویر بھگوان شیو کی نظر آئی تھی وہ کھڑے ہوئے دکھے تھے بھگوان شیو اور آج آپ دیکھئے سمادھی میں بھگوان شیو کی وہ پوری یہاں پر آکرتی دکھ رہی ہے اور ان کے سامنے ایک تصویر جو آج ابری ہے یہاں پر وہ جس طریقے سے نندی کا سوروپ ہوتا ہے نندی کا سوروپ اور بھگوان شیو سمادھی میں اس تصویر کے لئے بھی سلکیارہ کو یاد کیا جائے گا سلکیارہ گاؤں ہمیشہ کے لئے اس بات کے لئے یاد کیا جائے گا کہ دیش اور دنیا کا سب سے بڑا ٹرنل ریسکیو آپریشن یہاں پر چلا دنیا کی سب سے بہترین مشینیں دنیا کی سب سے بہتر ایکسپرٹ دنیا کے ایک سے ایک بڑھ کر ویگیانک اور اکتالیس مزدوروں کی جان بچانے کے لئے جو قواید ہوئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اس بات کے لئے بھی یاد کیا جائے گا کہ جہاں مشینیں فیل ہوئی جہاں سائنس فیل ہوا وہاں پر مزدوروں نے انسان نے اپنے ہاتھ سے اس آپریشن کو کامیاب بنایا اور اس بات کے لئے بھی اس سے ایک سبق سیکھا جائے گا کہ بھوشہ میں پوری دنیا میں جب بھی ٹرنلنگک ورک ہوگا تو اس کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو آر انڈی یہاں سے ہوئی ہے جو کچھ یہاں سے سیکھا گیا ہے اس کے لئے یاد کیا جائے گا پھر میں آپ کی بات پر لٹوں گا کہ جس ماں کے شبد ہم نے سنائے جو بھی اکتاریس اندر ہیں وہ کسی نہیں کسی ماں کے بیٹے ہیں کسی کے پتا ہے کسی کے چاچا کسی کے بھائی اور ان سب کے لئے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ سرکشت بہار آتے جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ رینی کی آبدہ میں جو دو ہسار اکیس میں ساتھ فروری کو آئی تھی سبح ساڑھے دس بجے دو سو سے زیادہ لوگ ٹنل کے اندر دفن ہو گئے تھے کسی کے اچھی خبر باہر نہیں آئی یہ امید یہاں پہلے دن سے تھی کہ کوئی اچھی خبر آئی گی الگ الگ خبرے رہی نیوز ایٹی نے جب بھی خبر دکھائی مختہ دکھائی کیونکہ الگ الگ طریقے خبرے آئی گی اب فلا ایک بریک مل چکا ہے اب ایک آپریشن اس طریقے سے آگے بڑھے گا لیکن کیونکہ ایک غلط خبر آپ کے کسی کے لئے ایک بڑی مشکل کھڑی کر سکتی تھی تو پورے آپریشن کو ہم نے دکھایا مکھے منتری نے یہاں پر لگاتار کیمپنگ کی سادھ بار یہاں پر پہنچے پردھان منتری نے روزانہ فون کر کے یہاں حال جانا تو ایک ریس کی آپریشن جہاں پردھان منتری انوال وہ پردھان منتری کا آفیس انوال وہ چیف نسل انوال وہ ان کا آفیس انوال وہ گاؤ انوال وہ بھگوان انوال وہ اور جہاں پورے دیش کی نظریٹی کی ہو ایک سو چالیس کروڑ روگ جہاں انوال وہ اور امیت ایک خاص خبر آپ کو اور دکھاؤں گا وہ یہ کہ کئی ایجنسیز کئی میڈیا چینلز یہاں سے نکل چکے تھے شنیوار کی شام جب انہوں نے یہ امید چھوڑ دی تھی کہ یہ آپریشن کتنا لمبا چلے گا لیکن جیسے ہی انہیں راستے میں خبر ملی کہ یہ آپریشن اب اچانک سے اپنے انجام تک پہنچا ہے تو کئی میڈیا ٹی میں آج واپس لوٹی ہے اس کوریش کے لیے تو یہ سب ہی کے لیے اور جو آپ نے بات کہی کہ جو مسکان یا جو اگراہت سب ہی کے لیے یہاں سب کچھ ٹیمپریری ہے جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہاں سب لوگ صرف آئیستھائی طور پر آئے اور صرف آپریشن کے لیے آئے یہاں صرف ٹیمپریری یہاں اگر پرمننٹ کچھ ہے تو پرمننٹ صرف یہ سلکیارہ ٹنل ہے یہ راستہ ہے جو یہاں سے یمنوتری کو جوڑے گا ماہ یمنہ کے دھام کو جوڑے گا اور بھوشہ میں آل ویڈر روڈ سے جو بھی چار دھامی آترا جب اگلے سال شروع ہوگی تو امید ہے کہ اسی ٹنل سے ہو کر دیش بھر کے تمام پیرتی آتری ہو کر گزریں گے ملکول اور دیپانکر جب جب اس ٹنل سے کوئی گزرے گا جب جب اس ٹنل کے قریب کوئی پہنچے گا تو یہ حادثہ اور یہ ریسکیو آپریشن دونوں ہی یاد آئیں گے اور اس ریسکیو آپریشن ایک مثال کے طور پر بار بار اسے آگے رکھا جائے گا